موسیقی السلام علیکم یورز میری شہر لاہور کا موسم اتنا پیارا کہ دل کیا ایک گم سے پکوڑے بنائے جائے چائے بنائی جائے اور موسم کو انجوائے کیا جائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ساتھ آپ کو بھی شامل کہلوں تو چلیں میں آپ کے ساتھ مزدار سے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ موسم کو انجوائے کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح پیارا سا بول لے لیا 200 گرامز انین ہے سلائس کٹنگ یہ بول کے اندر ڈال دیئے میں نے کیونکہ انین پکوڑا ہے اس لئے انین زیادہ ہے دو سے تین ہری مرچیں باریکہ ٹیوی ڈال دیں ہرا پیاز ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے ڈال دیئے میں نے ہرا دھنیا اس کے بھی دو ٹیبل سپون ڈال دیئے یہ سوکھا دھنیا ہے موٹا موٹا گھٹا ہوا ہے یہ یہ ون ٹیبل سپون ہے اس کو بھی ایٹ کر دیا اور یہ ون ٹیبل سپون آف زیرا ہے یہ بھی ڈال دیا ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس ہیں کٹی ہوئی لال مرچ یہ ڈال دی اور یہ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ہے یہ بھی ڈال دیا میچ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بیسن ہے اس کو میں نے چھان کے رکھا ہے اب اس کے میں اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی چھان کے آپ نے بیسن یوز کرنا ہے اس کے کوڑے بہت اچھے بنتے ہیں یہ دو چمچ ہو گئے دو ٹیبل سپون تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ ہے میدہ اس کو بھی میں نے چھانا ہوا ہے اب میں اس کا بھی ایک ٹیبل سپون ڈال دیا یہ ہے کوارٹر ٹی سپون کے برابر ہے میٹھا سوڈا یہ ڈال دوں گی اور اس کو میں سارے بیٹر کو مکس کر لوں گی ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے اس میں سالٹ ایڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ابھی سالٹ نہیں ڈالنا ہے اس پوائنٹ پہ مجھے ڈالنا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آف آئل یہ میں نے آئٹ کر دیا اس سے یوگا کہ جب ہم فرائے کریں گے تو یہ پکوڑے زیادہ آئل سک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس پانی ہے یہ ایک دم سے نہیں انڈیلنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جب بیٹر ہو جائے گا ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گا تو ہم نے پانی کو روک لینا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے دید کہ بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے مکس کیا اب تھوڑا مجھے لگا کہ نہیں یہ بھی سخت ہے تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا اب بھی مجھے اس میں تھوڑا بیسن بھی کم لگ رہا ہے لیکن میں پہلے اس کو تھوڑا مکس کر لوں پھر دیکھتی ہوں اگر بیسن کی ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا اور بیسن بھی ڈال لوں گی اچھا اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون آف سالٹ سالٹ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک اور مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ کی مرضی ہے اب میں نے اس کو بھی مکس کیا ہے اور اس میں اب میں تھوڑا سا بیسن ڈال دیتی ہوں اس پہ میں نے دو چمچ تقریبا دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے بیسن کی ڈال دی ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈالا بلکل تھوڑا سا چند کترے یہ میرا خال ہے ایک کورٹر گلاس کے قریب پانی گیا ہوگا بلکہ اس سے بھی کم بلکل تھوڑا سا پانی ڈالے اور میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی ویسے تو اس بیٹر کو اگر ہاتھ سے مکس کیا جائے تو یہ بڑا ہی زبردست مکس ہوتا ہے لیکن بس میں نے ایسے ہی چمچ کے ساتھ کیا کہ ہاتھ بھی گندے ہو جاتے ہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا پھر ویڈیو میں تو اس وجہ سے یہ دیکھیں اس کو میں سارا مکس کر رہی ہوں بلکل بیٹر ریڈی ہو گیا اب اس کی فرائنگ کا ٹائم ہے دس منٹ اس کو میں صرف ریسٹ دوں گی اور فرائے کریں گے اس کو چلیں فلیم آن کیا پین اوپر رکھا اور اس میں آئل ایڈ کر دیا ظاہر ہے کہ پکوڑے فرائے کرنے ہیں تو زیادہ ہی آئل جائے گا اب اس پہ میں نے پکوڑے ڈالنے شروع کر دیئے بہت زیادہ زیادہ بیٹر نہیں ڈال دیں یہ بس میں صرف ہاف ٹیبل سپون کے برابر لے رہی ہوں بیٹر اور وہ ڈالے جا رہی ہوں اور نہ ہی اس کو اوورکراؤڈ کرنا ہے اوورکراؤڈ کریں گے تو اچھے نہیں بنے رہیں گے پکوڑے اور جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس کی سائیڈ بھی چینج نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ذرا نیچے سے اس کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس کی سائیڈ چینج کیا پکوڑوں کی اب ان کو ہم فرائے ہونے دیں گے جب تک اس کے اوپر کلر آئے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے اب میں اس کو نکال لوں گی یہ پکوڑے فرائے ہو گئے ہیں اب نیکسٹ پیچ میں نے ڈال دیا ہے کڑائی میں اور وہ فرائے ہو کر آپ کے سامنے آگئے یہ دیکھیں پکوڑے تیار ہیں موسم بھی اروج پر اور پکوڑے بھی بن گئے ساتھ چائے رکھ دی ہے میں نے اس کو میں نے کیچپ کے ساتھ اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے تو ویورز اس کو انجوئے کریں اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے اس کو بنائیں مجھے فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ